اسلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل ویلکم تو مائی این این ای ولوگ ہم کہ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور اپنے زندگی کو انٹرائے ہوں گے آج ہم دوپہر میں ہی نکل آئے ہیں باہر دوپہر میں اتنی زیادہ گرمی ہے کہ آپ باہر جاننے کا سوچ بھی نہیں سکتے اور یہی ریزن ہے کہ میری ولوگز بھی کم آ رہے ہیں لیکن جب مجبوری ہوتی ہے تو آپ جانا ہی پڑتا ہے بہت زیادہ گرمی تھوڑا سا دور پارک کی ہوئی تھی گھاڑی اور اتنا چلنے میں ہی اتنا برا حال ہو گیا تھا میرا کہ بہت زیادہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرے کان بند ہو رہے ہیں اتنی گرمی فیل ہو رہی تھی ایکچلی مجھے میرا میڈیکل کروانا تھا سو ہم لوگوں کا جانا ضروری تھا تو ہم لوگ نکل کے گھر سے باہر اور میری گلتی تھی کہ میں سنگلاسز بھی ویرننگ کی تھی اور مجھے بہت عجیب فیل ہو رہا تھا ہرم پہنچ گئے یہاں پہ تو یہاں سے میں نے تھوڑی سی ویڈیو ریکارڈ کی جیسے انہوں نے بلڈ لیا اور اس طرح گئے کہ وہ میں سب ریکارڈ نہیں کر سکی اچھا جی پھر ہم نے شام میں کھانا کھایا نے چارکول میں ہسپنڈ لے کے آئے تھے وہ کھایا ایکچلی یہ ویڈیوز جو ہیں نا وہ میری کچھ مطلب ایک ویک کی ہے سو آپ نے یہ برداشت کرنی ہے اتنی گرمی تھی میں ابھی کمپلین کر رہی تھی گرمی کی تو یہ بارش کی بھی ویڈیو ہے اتنی ہیوی رین ہوئی ہے شارجہ میں بہت زیادہ اور اس سب میں جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان بھی ہوئے لوگوں کا ہم لوگوں نے تو خیر انجوائے کیا کیونکہ یہاں پہ کھڑے تھے گھاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے اور بہت سارا نقصان ہوا تو بارش ہوئی ایک دھم سے اچھا موسم ہو گیا لیکن میں آپ کو بتاؤں پندرہ سے بیس منٹ بارش ہوئی اور اس کے بعد کا ویڈر سیم پروپر ویسے وہی گرمی تھی کوئی فرق نہیں آیا آپ کس کنٹری سے میری ویڈیو واش کریں اگر آپ پاکستان سے کر رہے ہیں تو وہاں پہ بارش ہوتی اور موسم کچھ اچھا بھی ہو جاتا ہے اور یہاں پہ بھی پانی جلدی سے رک جاتا ہے لیکن پھر بھی ہمیں اچھا لگتا ہے باکستان میں تو پانی رک جائے بارش کے بعد تو اتنا گھنڈا فیل ہوتا ہے بہت برا لگتا ہے اور سب سے مجھے ایک عجیب یہ بات لگی تھی یہ جو پیجن ہے یہ جو یہاں پہ رہتے تھے میں گھر کا رستہ بول گئے ہیں اور یہ پتہ نہیں کہاں سے گر کے آگیا تھا بھیگا ہوا سا پیجن تو ابھی میں ان کو میس کرتی ہوں کہ وہ واپس نہیں آ رہے ہیں وہ گھر کا رستہ بول گئے ہیں کچھ یہ ریکارڈز میں نے وینڈو سے کیے اچھا لگ رہا تھا پانی رکھا ہوا دیکھ کے بھی اور میرے ہزبن نے فرمائش کی کہ پکوڑے بناو پھر میں اسی پانی میں سے گزر کے تھوڑا سا رستہ آیا تھا کلیر وہاں سے جا کے تھوڑی گروسی کر کے آئے پکوڑے اور چائے ہم نے درائے کیا تو اگر آپ نے پہلے سے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے تو تینکیو تو آپ لوگ کی سپورٹ مجھے ہمیشہ اسی طرح چاہیے اور اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو کر لیں سبسکرائب اور میری ویڈیوز کو ویزرٹ کرنا بلکل نہ بولیں آپ بہت انجرائے کریں گے اور مزید بھی میری بہت اچھی ویڈیوز آنے والی ہیں تو آپ بہت اچھا سا انجرائے کریں گے اچھا یہ ایک شام کی ریکارڈنگ ہے جس میں میں نے پہلے بھی ایک ویڈاک شہر کے تھا جس میں میں نے آپ کو سستی چیزیں دکھائیں تھی شام ٹریڈنگ جو ہے اس کی شاپ ایسے شو کروائی تھی تو اس کے ساتھ ہی یہ ایک ہے فش سیل کرتے ہیں یہ تو اتنی پیاری فش تھی سو میں نے یہ ریکارڈ کی جب بہت اچھے لگی تھی اتنی چھوٹی سائز کی بھی تھی اور بڑی سائز کی بھی تھی میرے ہسمنٹ کو یہ بہت پیارا لگتا ہے وہ کہہ رہتا ہے ایک سیٹر بنواتے ہیں اپنے گھر میں اپنے روم میں میں نے کہا نہیں کیونکہ ان کا کیئر کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے ان کو پروپر ویسے کیئر چاہیے اسی لئے میں کوئی پیٹ وغیرہ بھی نہیں رکھتی مجھے اتنا کوئی زیادہ شوک بھی نہیں ہے لوگ بہت زیادہ پیٹ لور ہوتے ہیں لیکن مجھے ان چیزوں کا اتنا کریز نہیں ہے آگے سے میرے بیٹے کو بھی نہیں ہے اور مطلب میرے بیٹے کو بھی گاڑیوں کا شوک ہے اور پیٹ وغیرہ سے وہ بھی ہی اتنا کوئی امپریس نہیں ہے اچھا یہ آپ کو فش کیسی لگ رہے ہیں میں گئی تھی شارج ایک ویریم تو وہاں بھی بہت پیاری فش تھی میرے چینل پر ویڈیو موجود ہے آپ اگر بھی سٹ کرنا چاہیں تو میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گی لیکن یہ جو تھی چھوٹی چھوٹی اتنی نائس کلر اتنی پیارے کلر یہ فرس ٹائم میں اس طرح کی فشز دیکھ رہے تھے پہلے تو یہ سب میں نے ویڈیوز یا پھر ٹی وی وغیرہ میں ہی دیکھا ہوا ہے لیکن جب آپ ریل آئیس کے ساتھ دیکھتی ہیں تو آپ کو اور بھی زیادہ اچھا لگتا ہے انسان سوچتا بھی نہیں ہے کہ اس کو کیا کیا ملنے والا ہے الحمدللہ everything اور میں ایسی لیٹ کی نہیں تھی جو بہت زیادہ ٹرائیول کرنا چاہتی تھی گھومنا پھرنا ہاں تھوڑی سی ویشیز تھی کیونکہ میڈل کاس فیملی سے جب آپ بلونگ کرتے ہو تو آپ کی ویش ہوتی ہے کہ ہم کہیں جائیں گھومنے کے لیے اس طرح لیکن بہت مشکل ہوتا ہے یوں ناؤ ریلیٹیبل کر سکتے ہیں کچھ لوگ اچھا تو ابھی جب یہ سب میں انجوائے کرتی ہوں تو مجھے بہت اچھا بھی لگتا ہے اور شکر بھی کرتی ہوں اللہ پاک سب کے لیے سانیاں پیدا کریں آپ لوگوں کی جو جو ویشیز ہیں وہ پوری ہوں اور ہر چیز کا ایک ٹائم فکس ہوتا ہے دوسروں کو دیکھیں کبھی یہ نہ سوچیں کہ ہمیں نہیں یہ مل رہا تو اس کو یہ مل رہا ہے کیونکہ آپ کا جو ٹائم آئے گا تو تب آپ کو ہر چیز میں یسر ہوگی اور ابھی جو آپ کا ٹائم چل رہا ہے اس کے اگر سٹرگلنگ ٹائم ہے تو سٹرگل کریں اللہ پاک اس کا بہت اچھا سیلہ دینے والا ہے تو نیکسٹ ویلوگ کا ویٹ کریں فریڈے ویلوگ میں اپلوڈ کروں گی اگر آپ کوئی جگہ مجھے رکمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں میں وہاں پہ ویزرٹ کر کے آپ کے لئے ویڈیوز بنا دوں گی تو بہت زبردست ویلوگز بناوں گی انشاءاللہ ایکچلی گرمی تھوڑی کم ہو جائے تو پھر بہت مزائے گا میں ساتھ میں تھنکس فور وچنگ اللہ حافظ